سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس بات پر آپ طالب علمو کو ایڈوکیٹ کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا ایک سائنٹیفک طریقہ کیا ہے یعنی تاریخ کے اندر جو قیل کال جو رب تھی عویز جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں وہ کون سا ایسا میزان ہے جس کے تحت تاریخی واقعات کو دیکھا جانا چاہیے ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے کیسے ان میں باتیں نقل ہوتی ہیں اور کسی چیز کو ماخذ بنانا تاریخ کی حیثیت میں یہ استدلال کی دنیا میں کہاں کھڑا ہوتا ہے یہاں سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں بتائیئے یہ جس دنیا میں چیزیں بنائے استدلال بنتی ہیں یا بننی چاہیے وہ چند ہیں یہ سوال اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہم لوگ جب گفتو کرتے ہیں بحث کرتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں تو بعض اوقاتیں بہت بڑا قصر تعمیر کر لیتے ہیں لیکن اس کے نیچے جو بنائے استدلال ہے وہ گویا ہوا ہوتی ہے پوری عمارت بے بنیاد بھا دی جاتی ہے تو بنائے استدلال کیا چیز ہے سامنے کی بات ہے کہ سب سے بازے بنائے استدلال تو ہمارا مشاہدہ اور طبیلہ ہوتی ہے اللہ تعالی نے ہمیں حواس دیئے قرآن مجید نے ان حواس پر اعتماد پیدا کیا ہے اپنے استدلال یعنی کائنات ہمیں دکھائی ہے اور اس کے بعد یہ کہایا ہے کہ اس پر غور کرو اس کو دیکھو یہ بنائے استدلال ہے جو سائنس کی بنائے استدلال بنی ہے کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو گویا یوم انونہ بتجربہ والشہود ہے جس پر سائنس پر بھی تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک چیز ہمارے حواس کی گرفت میں آئے گی حواس کو ہم آلات سے بڑھا بھی لیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اب ہم مریخ کی آوازیں سن لیتے ہیں اتارت کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں چاند پر چلے جاتے ہیں تو اس کو بڑھا بھی لیتے ہیں ایک بنائے استدلال یہ ہے دوسری بنائے استدلال جس وقت کوئی چیزیں ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ جاتی ہیں تو ہم ان سے استمباد کرتے ہیں انفر کرتے ہیں یعنی وہ چیز سامنے آتی ہے اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھ لیجئے یعنی میرے سامنے ایک شخص آتا ہے اس کی تمام حرکات میں ایک توازن ہے گفتگو کرتا ہے جو میں ربط ہے بات کرتا ہے یا میری بات سنتا ہے تو اس کے ردعمل کو میں سمجھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس کے اندر عقل ہے عقل ہے یہی چیزیں بے ربط ہو جائیں تو میں کہتا ہوں کہ غالباً پانگل ہے تو اب یہاں میں نے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے سے یعنی جو کچھ پایا ہے اس سے انفر کیا ہے عقل مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن اس کے آثار کو میں نے دیکھا اور آثار سے نتیجہ نکالا اس کو کہتے ہیں عقلی استدلال آپ جانتے ہیں کہ جو مذہبی حقائق ہیں فلسفیانہ حقائق ہیں وہ سب تجربے اور مشاہدے پر مبنی نہیں ہوتے ان میں تجربے اور مشاہدے سے جو کچھ سامنے آتا ہے اس سے عقلی استدلال یا عقلی استمباد کیا جاتا ہے اس لیے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اتمنان سے کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجرباتی دلیل ہے دیکھ رہے ہیں دیکھی اپنے کائنات ہیں اس کے آثار ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر جب استدلال ہوگا آخرت پر استدلال ہوگا مذہبی حقائق پر استدلال ہوگا فلسفیانہ حقائق پر استدلال ہوگا تو عقلی استدلال ہوگا یہ دوسری بنائے استدلال ہے اور ظاہر ہے کہ ہماری دنیا اس پر کھڑی ہے علوم اس پر کھڑے ہیں دوسری چیز تیسری بڑی چیز ہے وہ تاریخ ہے لیکن تاریخ کے دو حصے تاریخ کا ایک حصہ وہ ہے جس کو آپ اسٹیبلشت ہسٹری کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہ مغلوں کی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی مثال کے طور پر کال مارکس نے ڈاس کپٹل لکھ لی مثال کے طور پر کائدیازم نے پاکستان بنایا یہ اسٹیبلشت ہسٹری ہوتی یعنی یہ اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ کتاب میں پڑھیں گے تو جانیں گے اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ کسی کی روایت معلوم ہوگی تو جانیں گے تو یہ اسٹیبلشت ہسٹری جو ہے اس سے بھی استدلال پڑھیں گے استدلال کی مخکم بنیادیں یہ جن سے ہم استدلال کرتے ہیں اس کے بعد وہ تاریخ ہے کہ جو تاریخ اخبار احاد پر مبنی ہوتی ہے یہ اخبار احاد فنی استدلال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہوا اب یہ ہے کہ اکبر کے دربار میں کیا گفتگوئی تھی کسی مورنخ نے لکھ دیا روز نامچہ نویس نے بیان کر دیا کوئی صاحب وہاں موجود تھے انہوں نے اس کی کہانی کہہ دی غالب بہادر شاہد زفر سے ملنے کے لئے گئے تھے یہ اس میں بات ہوئی تھی خود غالب نے بیان کر دیا دیکھنے والے نے بیان کر دیا ظاہر ہے کہ یہ سب بھی تاریخ کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے جتنا بھی یہ جو تاریخ کا سرمایہ ہے کیا اس سرمایے کو یعنی یہ جو اخبار احاد سے ملتا ہے کیا اس کو کسی عقیدے کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے کیا اس کی بنیاد کے اوپر مذہبی حقائق ثابت کیا جا سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ثابت کیا اس لئے ہمارے دین کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ اسٹیبلشٹ ہسٹری پر رکھی گئی ہے یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دور میں یہ قرآن دیا اب یہ یوں نہیں ہوا کہ قرآن مجید کا کوئی ایک نسخہ مل گیا قرآن مجید کی کچھ چند آیات مل گئیں قرآن مجید کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پڑا سننے والوں نے سنا لکھنے والوں نے لکھا یاد کرنے والوں نے یاد کیا وہ سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے اور انہوں نے اس کو اجماع اور تواتر سے منتقل کر دیا ایسے ہی جس طریقے سے تاریخ کے اسٹیبلشت حقائق منتقل ہوا کرتے ہیں ایسا ہی معاملہ نماز کے ساتھ ہوا ایسا ہی روزے کے ساتھ ہوا ایسا ہی حج و عمرہ کے ساتھ ہے ایسا ہی قربانی کے ساتھ ہے اور اس طرح کی جتنے سنن ہیں جن پرامل کرتے ہیں تو ہمارا پورا کا پورا دین اس طریقے سے بلکل محفوظ ہم تک پہنچ گیا ہے دین کی بنائے استضلال یہ قرآن اور یہ سنت ہے اور یہ اجماع اور تواتر سے یعنی ان ذرائع سے منتقل ہوئی ہے جن سے اسٹیبلشت ہسٹری منتقل ہوا کرتی ہمیشہ اس میں ظاہر ہے کہ کوئی شک و شبہ کی منجائش نہیں ہوتی اس دین کو ہر شخص کو اختیار کرنا اس پرامل کرنا اس کے بعد اب لوگوں کی باتیں لوگوں کی باتیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہیں لوگوں کی باتیں صحابہ کے بارے میں بھی ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی دیکھی ہوئی بات لوگ بیان کرتے ہیں تو اسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ بھی تاریخی ریکارڈ ہے اچھا صحابہ کی سنی ہوئی باتیں دیکھی ہوئی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں تو انہیں ہم آثار کہتے ہیں اس کے بعد پھر جو صحابہ کے بعد ہے تاریخی واقعات مغازی روایات وہ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تاریخی سرمایہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ آپ باور کیجئے کہ کوئی کم و بیش رسول اللہ کے ایک سو سال بعد تک کسی مورخ کے کلم کا منتظر رہا ہے یعنی لوگوں نے اپنے طور پر کچھ چیزیں لکھی بھی ہیں حضور کے زمانے ہی سے لکھی ہیں لیکن کوئی باقاعدہ ہسٹورین کوئی باقاعدہ مورخ یہ وہ مرتب نہیں کر سکا یہ لوگوں کی روایات لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں جو انہوں نے سنا لکھ لیا وہ موجود رہے ہیں بڑا قیمتی سرمایہ ہے بہت قیمتی سرمایہ ہے اس لیے کہ اس دور کی تاریخ میں اسی سے معلوم ہوتی ہے لیکن اس کو آپ کسی عقیدے کا ماخذ بنائیں اس کو آپ کسی مستقل بزاد دینی عمل کا ماخذ بنائیں اس کی بنیاد پر کوئی فرقہ قائم کرلیں اس کی بنیاد پر دوسروں کی تغلیت اور تردید کریں یہ نجیس صفحات کسی حال میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی مخکم بنیادوں کے اوپر ہمیشہ اپنے دین کو قائم رکھنا چاہیے یہ علوم کو قائم رکھنا چاہیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آل علم پر بنیاد رکھو تو باقی جو تاریخی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جذباتی ہو جانا واقعات کی تعبیروں کی بنیاد پر لوگوں کی تظلیل تفسیق کرنا اس کی بنیاد پر الگ الگ فرقے قائم کر لینا یہ اصل میں وہ بیماری ہے جس سے اللہ کی پناہ باننی چاہیے اور یہ ہمارے ہاں جس طرح باقی معاملات میں ہوا ہے اسی طرح باقیات کر بلا کے بارے میں جوا